دوستو کے رابی راجستان اور حیدر آباد کے بیچ رومانچک میچ کو دیکھ کر خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو حیدر آباد کے فائنل میں پہنچنے کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاریوں نے دیا بڑا بیان میں راجستان کے کھلاریوں کو مجاہ قرآن کے ساتھ حیدر آباد کے کھلاریوں کی تعریف کر دیا سب ہی کو حیران دوستو حیدر آباد اور راجستان کے بیچ کھلے گئے میچ میں حیدر آباد کی ٹیم کو ملی جیت ہے جس کے بعد فائنل میں حیدر آباد نے جگہ پکی کر لی ہے جس کو دیکھ کر اب بھارتی مہیلہ کھلاریوں کا بیان سامنے آئے ہیں اور اس بیچ اس میں تھی مندانہ حیدر آبان پریت کور سے لے کر شیفہ علی ورمہ بیتالی راج نے ایک ایسا بیان حیدر آباد کی جیت کے بعد جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کو بھی پیرٹولیزم انگیسک جائے گی دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے حیدر آباد اور راجستان کے بیچ چھن نئی کے میدان پر دوسرا کوالی فائر میچ کھلا گیا جس میں حیدر آباد کی ٹیم نے چھتیس رن سے جیت درج کر فائنل میں اپنی جگہ کولکاتا کے خلاف پکی کر لی ہے اس میچ میں راجستان کی ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے گنباجی کرتے ہوئے حیدر آباد کو ماتر ایک سوپچھتہ رن نو وکٹ کنکستان پر روک دی اور اس کا پیچھا کرنے میں آس امت رہی ایک سوٹالیس رن سات وکٹ کنکستان پر بنا پائی جس کے چلتے حیدر آباد کی ٹیم کو جیت ملی اور اس میچ میں حیدر آباد کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد وقت آم پیٹ کمنگز کی تاریف ہو رہی تھی جس کے بعد اب کپتان پیٹ کمنگز اور سنجو سیمسن کو لے کر بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں نے بیان دیا ہے جس میں اس مندانہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ حیدر آباد کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ حیران ہوں مجھے لگتا تھا کہ راجستان کی ٹیم کی اس میچ میں بہتر پردیشن کرتے ہوئے جیت درج کرے گی حالانکہ راجستان کی ٹیم کی گیند باجی کافی زیادہ بہترین طریقے سے دیکھنے کو ملی جس کے چلتے راجستان کی ٹیم نے حیدر آباد کی بلے باجی کو کمزور کر دیا لیکن جس پرکار سے حیدر آباد کی ٹیم کو گیند باجی اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملی ہے اس نے راجستان کی ٹیم کو پریشان کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آنکھیں بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج راجستان کی ٹیم کے کپتان سنجو سیم سنہار کے بڑے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بار پھر سے خراب بلے باجی اور کپتانی کرتے ہوئے حیدر آباد کو جیتنے کا موقع دیا ہے محمد علی راج نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین بلے باجی اور گن باجی موجود ہیں لیکن ان سے بھی کافی زیادہ بہترین کھلاری حیدر آباد کی ٹیم کے پاس میں موجود ہیں جو اس میچ میں جیت کے ساتھ پتہ لگ چکے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ حیدر آباد کی ٹیم نے جس پرکار سے بہتر پردیشن کیا اس سے بھی زیادہ بہتر پردیشن راجستان کی ٹیم کر سکتے تھی لیکن آج کے دو دن راجستان کی ٹیم کے کپتانی کافی زیادہ خراب کپتانی اور بلے باجی دیکھنے کو ملی ہے جس کے کائن اس میچ کو حیدر آباد کی ٹیم جیت گئی اس کے علاوہ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا اس میچ میں حیدر آباد کے کپتان کمنگس نے جمعہ دارک ساتھ بہتر پردیشن کر ٹیم کو جیت دلائی ہے وہی ہرمن پرید کو اتنے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہتر بلے باجو اور گنباج موجود ہیں آج کے دن جس پرکار سے راجستان کی ٹیم کے لئے سبھی کھلاریوں نے بہترین گنباجی کر کے دکھائی ہے اسے طریقے سے راجستان کی ٹیم کے بلے باجو کو بھی کافی زیادہ بہتر پردیشن کرنا چاہیے تھے اس کے علاوہ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا حیدر آباد کی ٹیم کے گنباجوں نے تو شاندار گنباجی کی ہے ساتھ میں گپتان پیٹ کمنگس نے بھی کافی زیادہ بہترین گپتان ہی کرنے کے ذریعے اپنی جمندارک ساتھ ٹیم کو جیت دلائی ہے تو وہیں دوسری طرف راجستان کے گپتان سنجود ساہمسہ نے کچھ خاص نہیں کمال کیا جس کے قرار راجستان کی ٹیم کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اب حیدر آباد کی ٹیم جیت کے ساتھ فائنلن پہنچ گئی ہے محیشہ فالی برمان نے بیان دیتے ہوئے کہا راجستان اور حیدر آباد کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں راجستان کی ٹیم کو جیت نہیں مل پائی حالکہ حیدر آباد کی ٹیم کے کھلانی نے کافی زیادہ بہتر پردیشن کیا لیکن جس پرکار سے حیدر آباد کی ٹیم کے کپتان نے کپتان کے طور پر لیڈرسیپ کالٹی دکھائی ہے اور بتاتا ہے یہ کپتان کو کس طریقے سے ذمہ دارک ساتھ بہتر پردیشن کرنا چاہیے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا حیدر آباد کی ٹیم کے لیے پیٹ کمکس نے شاندار کپتانی کر کے بہتر پردیشن کیا اور دوسری طرف سے راجستان کے کپتان سنجو سرمس نے کافی زیادہ خراب پردیشن کیا جس کے کائنہ راجستان کی ٹیم اس میچ کو ہار گئی ہے اور حیدر آباد کی ٹیم اس میچ کو جیت گئی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں راجستان کی ہار اور حیدر آباد کی جیت کا ٹرننگ پوائنٹ کیا رہا اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دے اور ایسی شاندار خبر اکھلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بعد دوستو راجستان کے خلاف حیدر آباد کے جیت کو دیکھ کر حیدر آباد کے کھلاریوں نے اڑایا راجستان کا مجاہ کہہ دیا کچھ ایسا جسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے تھا جیان دوستو حیدر آباد اور راجستان کے بیچ کھلے گئے رومانچک میچ میں حیدر آباد کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد حیدر آباد کے کھلاریوں نے راجستان کا مجاہ کھڑا ہے اس بیچ کپتان پیٹ کمنگ سٹیویس ہیٹ سے لے کر بھومنی شرکمان ہنری کلاسین نے ایک ایسا بیان جیت کے بعد جاری گیا جس کو سن کر آپ کے بھی رنگٹے کھوڑے ہو جائیں گے تو آخر کار حیدر آباد کے کھلاریوں نے پھر حیدر آباد کی اس میچ کو جیت کسلی رو کون رہے اپنی رائے میں ایچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو چلسک کیا آپ کو پتا ہے حیدر آباد اور راجستان کے بیچ چننے کے میدان پر رومانچک میچ کھلکیا جہاں پر اس میچ میں حیدر آباد کی ٹیم کو 36 رنگ سے جیت ملی جس کے ساتھ یہ ٹیم فائنل میں پہنچ گئے دراصل اس میچ میں حیدر آباد کی ٹیم نے ٹاوس آر کر پہلے 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 باجی کرتے ہوئے 20 اوبر میں 175 رن 9 وکیٹ کے نقصان پر بنا دیا اور اس کے بچاؤ کرتے ہوئے 149 رن سے 8 وکیٹ کے نقصان پر راجستان کی ٹیم کو روک دیا اس بیچ حیدر آباد کی ٹیم کے لئے ہنری کلاسین نے سب سے زیادہ پچاس رن وہیں راؤلز رپارٹی نے 37 رن کا یوگدان دیا تو اس کے علاوہ سہب آز احمد نے سرواد 13 وکیٹ لیے اور اب شک شرما کو تو وکیٹ ملے ایسے میں اس میچ میں جیت ملے کے بعد حیدر آباد کے کھلاریوں نے راجستان کی ٹیم کا مجاہ کھڑاتے ہوئے بیان جاری کر دیا ہے جس میں کپتان بیٹ کمکس نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ حیدر آباد اور راجستان کی پیچ کھیلے گئے اس میچ میں حیدر آباد کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ آج ہماری ٹیم میں بہتر پردیشن کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ پاکی کی ہے اور پچھلے دو مائنے سے کر رہے سنگش کو آج تبدیل میں کرتے ہوئے اسے بھی کفت پر فاوت کر دیا ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان کی ٹیم کے لئے اس میچ میں جیت درج کرنے کا سنائرہ موقع تھا کیونکہ ہماری ٹیم نے اس طریقے کا بہتر پردیشن آج نہیں کیا تھا جس طریقے کے بہتر پردیشن کی امید تھی لیکن آج ہم نے بہترین طریقے سے راجستان کی ٹیم قرآن ایک ساتھ کافی زیادہ خوشی محسوس کی جس کے بعد میں میری ٹیم کافی زیادہ خوش ہے پونی ٹیبیس ریڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہیدر آباد اور راجستان کے بیچ کھلے گئے اس میچ میں ہیدر آباد کو ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ آج کے دن ہیدر آباد کی ٹیم سے کافی زیادہ بہتر پردیشن کیا ہے آج ہماری ٹیم کی طرف سے سبھی بللے باج گرنگین باج بہتر پردیشن کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اور دوسری طرف سے راجستان کی ٹیم کے کھلائیوں نے بلکل بھی بہتر پردیشن نہیں کیا تھا جز کے کارن آج راجستان کی ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے امید تھی کہ راجستان کی ٹیم آج کافی زیادہ بہتر پردیشن کرے گی اور پہلی پاری میں انہوں نے بہتر پردیشن کر سب ایک پردیشن بھی کیا لیکن دوسری پاری میں ہماری ٹیم نے بہتر پردیشن کرتے ہوئے راجستان کی ٹیم کو اس کے اصلے اوقات بھی دکھا دی پہلیانی کلاسے نے بیان دیتے ہوئے کہ ہیدر آباد اور راجستان کے بیچ کھلے گیا اس میچ میں راجستان کی ٹیم کو ملی حال کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہو کیا کہ اس میچ میں ہماری ٹیم نے بہتر پردیشن کرتے ہوئے ٹیم کو کچھ دلانے کا کام کیا جس کا فائدہ ہماری ٹیم کو آج مل گیا حس قرابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہ راجستان کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین گنباج اور بلے باج موجود ہے لیکن ہماری ٹیم کے خلاڑیوں نے بہتر پردیشن کرتے ہوئے راجستان کی ٹیم کو اس کے اصلے اوقات بھی دکھا دیا اور بتا دیا کہ راجستان کی ٹیم اگر اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو اس سے زیادہ بہترین خلاڑی کسی اور ٹیم کے پاس میں موجود ہے جو ہماری ہیدر آباد کی ٹیم میں ہے وہیں بھونے شور کبان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان اور ہیدر آباد کے بیچ کھلے گا روبانچک مینج میں ہیدر آباد کی ٹیم کو ملیجیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ ہماری آج ٹیم کے خلاڑیوں نے بہتر پردیشن کرتے ہوئے پچھلے دو مینوں سے کر رہے جیتور محنت کو بڑی سفلتہ میں تبدیل کر دیا کیونکہ آج ہماری ٹیم فائنل میں پہنچنے کے لئے پوری طرح ستیار تھی جو آج کے دن بہتر پردیشن کرنے کے ساتھ پورا فی کر لیا اس لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا مجھومیت تھی کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے سامنے راجستان ٹک کر دے گی لیکن راجستان کی ٹیم نے کافی زیادہ خراب پردیشن کیا جس کے کہنے ہماری ٹیم کو فائدہ ملا اور ہماری ٹیم اس میچ کے اندر آسانی سے جیت درج کرتے ہوئے دکھائی یہ دوستو آپ کو کہہ رہتا ہے اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم کی جیت کے اصل ہی رو کون رہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں صحیح شاندر خبر اکھلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنوان دوستو جب کالی فائر ٹو کے کرو یا مرو کے میچ میں آمنے سامنے آئی پیٹ کمنس کی ہیدر آباد اور سنجو کی راجستان تب رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے میں ہوا کچھ ایسا پورا کرکٹ جگت ہوا داتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور پہلے گیند اور پھر بلے سے راجستان کے کھلاڑیوں نے دکھایا زبردست گھماسان تو آگر اس مقابلے میں کس ٹیم نے ماری بازی آگر ہیدر آباد کو کس گیند باز نے کرائی میچ میں واپسی کونزی ٹیم بنائی فائنل میں جگہ کس گیند باز نے لیے سب سے ادھیک وکیٹ کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی اردشہ تک کونزہ کھلاڑی بنا مین آف دا میچ انتم گیند تک کھیلے گا اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائلائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار آئی پیل کی ٹروفی کونسی ٹیم اپنے نام کرنے والی ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں آئی پیل دوہزار چوبیس کا دوسرا کھالی فائر مقابلہ چینی کے ایمیچ چھ دمبرم سٹیڈیم میں راجستان روائلز اور سن رائزرز ہیدراباد کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں کپتان سنجو سیمسن نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ہیدراباد کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے ٹرویس ہیڈ اور ابشیک شرما اترے وہیں راجستان کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے ٹرینڈ بولٹ ان کا سواگت ابشیک شرما نے تیسری ہی گیند پر شاندار چھککہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں چوتھی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا لیکن اس سے چوکے اور چھکے کا بدلہ لیتے ہوئے بولٹ نے اپنے اوور کی انتیم گیند پر ابشیک شرما کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اپنی ٹیم کو تیرہ رنوں کے سکور پر پہلی سفلتہ دلا دی پہلے اوور میں ہیدر آباد میں کیول تیرہ رن بنا پائے راجستان کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے رویچندر اشون وہیں ٹرویس ہیڈ کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر راہل ترپارٹی آ چکے تھے اشون نے شاندار گیند بازی کا نظارہ دکھایا لیکن انتیم گیند پر راہل نے شاندار چوک کا جھڑ کر اس اوور سے نورن بٹور لیے اور اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں بائیس رنوں تک پہنچا دیا راجستان کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر ٹرینڈ پورڈ خدرناک گیند بازی پیش کر رہے تھے اپنے شگنجے میں بلے بازوں کو کس کر رکھا ہوا تھا لیکن انتیم گیند پر راہل ترپارٹی نے شاندار چوک کا جھڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تین اوور میں انتیس رنوں تک پہنچایا راجستان کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر روی چندر اشون ان کا سواگت راہل ترپارٹی نے دوسری ہی گیند پر شاندار چوک کا لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا راہل اس کے بعد بھی رکے نہیں اگلی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا وہیں اشون کی چوتھی گیند پر راہل ترپارٹی نے شاندار چھک کا جھڑ دیا اس اوور میں راہل ترپارٹی نے سولہ رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار اوور میں پینتالیس رنوں تک پہنچا دیا راجستان کی طرف سے پانچوان اوور لے کر آئے ایک بار پھر ٹرینڈ بولٹ ان کا سواگت راہل ترپارٹی نے پہلی گیند پر شاندار چھک کا جھڑ دیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں کے پار پہنچا دیا راہل ترپارٹی کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا دوسری گیند پر بھی ترپارٹی نے شاندار چھک کا جھڑا